پارلیمنٹ میں قانون سازی کا معاملہ اپوزیشن کی سٹیئرنگ کمیٹی کی اہم پہتر شاہبان شریف کو لکھے گئے سپیکر قومی اسمبلی کے خط پر غور اپوزیشن سٹیئرنگ کمیٹی آج سپیکر کے خط کا جواب بھی بجوائے کی حکومت مخالف تحریک اور این ہاؤس تبدیلی کے مختلف آپشنز پر بھی غور انتخابی صلاحات پی ٹی آئی کا نہیں بلکہ قومی اجنڈا ہے تمام سیاسی جماعتیں انتخابی صلاحات کے لیے آگے بڑھیں انتخابی صلاحات سے سیاسی نظام کی بڑی کامیابی ہوگی ایسا نظام کامیابی ہوگی جس کے نقائد پر تمام سیاسی قیادت اعتماد کریں وزیر اطلاع پواب چوکری کا بیان دکٹر شہماس گل کہتے ہیں کہ امران کان شروع دن سے انتخابی صلاحات چاہتے ہیں بدقسمتی سے ہر جگہ چھوٹے چھوٹے نواز شریف پیٹھے ہیں کوئی گاندلی سے الیکشن جیتنا چاہتا ہے تو کسی کوئی ٹیکنالوجی کا خوف ہے کوئی قومی اتفاق کے رائے کے ذریعے اعتصاب کا مخالف امران کان وقت کا تھارا بدل کر رہی ہے پنجاب کی فضا میں پرٹیکلی ایچو میٹر کی تعداد میں مرسل سال اصافہ نزلہ ذکام خاصی اور دیگر انفیکشن پھیلنے کا خطیا پڑ گیا حفاظ کی تعداد میں موسمی بیاندعمالیوں سے بچنا ہے تو اتیار کریں ماسک لگائیں اور محفوظ رہیں ڈاکٹرز کا مشورہ ناظرین جوکیو قدل کیس میں پیش رفت ملزمان کا مقتول کا موبائل فون کوئے میں پھینکنے کا اطراف پولس کو کوئے سے مقتول کا موبائل فون مل گیا موبائل فون کو جلانے کی کوشش بھی کی گئی جس کوئے میں موبائل فون پھینکا گیا وہ کئی سال پرانا ہے موبائل فون کو پرانسٹ کے لیے پھینچ دیا گیا پولس میں آئے نولیگی رہنما ایسا نقبال کہتے ہیں کہ تبدیلی کے لیے جمہوری قوتوں کے ساتھ ہیں لانگ بارچ آخری آپشن ہوگا ابھی پارلیمنٹ کے اندر فیصلے ہوں گے قومی حکومت نہیں بلکہ مستقل حل کے لیے نئے الیکشن ضروری ہیں حکومت ناکام ہو چکی لوگ دنگ آ گئے عمران خان کا جانا ٹھیر گیا ہے آج کیا یا کل یہ حکومت جتنا وقت گزارے گی اتنی تواہی ہوگی بربط اقدامات کے نتائج کرونا کی شدت میں مسلسل کرنے وائرس نے مزید گیارہ افراد کی جان لے لی ہموات کی مجموعی تعداد اٹھائیس ہزار چھے سو چھے ہو گئی گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران دو سو تریسٹ نئے کیسز ریکارڈ ملک بھر میں کرونا کے دستیق چودہ کیسز کی تعداد بارہ لاکھ اناسی ہزار چھے سو چھتیس ہو گئی مصبت کیسز کی شرحہ صفحہ اشاریہ ساتھ ساتھ کیسز ریکارڈ نور مقدم کے خاتل سے پہلے کی سی سی ٹی وی فوٹیج فوٹو منفریام پر آ گئی مبتولہ نے جان بچا کر بھاگنے کی کوشش کی سیکیورٹی گارڈ کے کیبن میں بھی جھپنے کی کوشش کی ملزم کیج کر واپس لایا پھر اندر لے گیا نور مقدم ملزم ظاہر جاپر سے معافیان مانتی رہی زکیرہ اندوزوں کے خلاف حکومتوں ایکشن چشتیاں میں اسسٹن ڈائریکٹر زراعت اور تحصیل دار کا خات کے تین گوداموں پر چھاپا زکیرہ کی گئی خات کی پچپن ہزار بوریاں گوداموں کو سیل کر دیا گیا خات کے مالیت چار کروہ اکیامن لاکھ کے قریب بنتی ہے اسسٹن ڈائریکٹر زراعت دس ہزار تین سو چوراسی افلیہ لائسنس سرکاری ملازمین کو جاری سال دوہزار انیس میں سب سے زیادہ لائسنس جاری ہوئے دوہزار بیس میں نو سو نینابے اور دوہزار اکیس میں پچی ستمبر تک دوہزار افلیہ لائسنس جاری کیا گئے وزارت داخلہ کی ریپورٹ میں انکشاف مزیریالہ پجاب آج راجنپور اور مظفرگر کا دورہ کریں گے پورٹ مچنگ شریف بھی جائیں گے سوزی بزرگ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضری بھی دیں گے فاتحہ خانی بھی کریں گے مہنگائی آسمان پر عام آدمی کے لیے گھر کا کسنگ چلانا مشکل ہو گیا اچھائے کرو نوش میں چینی کی بدستور ایک سو تیس روپے فی کلو تیمت برکران شہر قائد میں چکی کا آسا چوراسی روپے فی کلو ہو گیا برینڈڈ کربنی تیل پی لیٹر تین سو چوراسی روپے سے چار سو روپے کا ہو گیا آلو پیاس سمیں دیگر کبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں دگنی ہو گئیں ٹماٹر کو بھی پر لگ گئے ایک سو سات روپے فی کلو میں فروغ پچھاری یورپ میں ایک ہفتے کے دوران کرونا کے بیس لاکھ سے زائد کیفیز ریپورٹ یورپ اب بھی کرونا وائرس کا گڑھ ہے سربرا عالمی دارہ صحت کا انکشاف کہتے ہیں کہ جہاں ویکسین کم لگ رہی ہے وہاں کرونا پھیل رہا ہے امیر ممالک میں بوسر شارٹس چھ فیصد زیادہ لگ رہے ہیں متعدد ممالک کے پاس ویکسین ہی نہیں امیر کی ادانہ ایف بی آئی بھی ہیکرز کی نظروں میں ہیکرز کے پیٹرل بیرو آف انگسٹگیشن کو وارننگ کے ہزاروں پیغمات جاری ایف بی آئی کی ویب سائٹ پر سرائبر حملہ ہو سکتا ہے روپ سکو تو روپ لو ہیکرز کی وارننگ دینگی سے عوام پریشان اسلام آباد میں اس وقت 4251 اپراد دینگی کا شکار دہی علاقوں میں 18 نئے دینگی کیسز سامنے آگئے اسلام آباد کے شہری علاقوں میں دینگی کی 18 نئے کیسز ریپورٹ قیبر پکتونکہ میں 24 گھنٹے کے دوران دینگی کے مزید 143 کیسز ریپورٹ دینگی مریضوں کی تعداد 9234 ہو گئی جہاں بہاک اپراد کی تعداد نو ہو گئی پشاور میں 128 اپراد میں دینگی وائرس کی تصریف سپائیڈر مین کے فین ہو جائیں تیان سپیرڈر مین آ رہا ہے جادو گرل سے لڑنیں کون جیتے گا سپائیڈر مین یا جادو گرل فیصلہ تو فلم دیکھ کر ہی ہوگا سپائیڈر مین 9 وے ہوم 17 دسمبر کو ریلیز ہوگی فلموں کے شائعین کو فلم کا ہے شدت سے انتظار اور قومی ٹیم آج بنگلہ دیش میں جیم اور پول سیشن کرے گی کل سے نیک پریکٹس شروع ہوگی پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلا ٹی ٹوینٹی میچ 19 نومبر کو کھیلا جائے گا سپسان بابر آزم اور سوئر ملک 12 نومبر کو سپاٹ جائن کریں گی بنگلہ دیش کے خلاف سیریز میں تین ٹی ٹوینٹی اور ٹیسٹ میچز کے شامل ہیں موسیقی موسیقی